اسلام علیکم قائز کیسے ہیں امید ہے ٹھیک ہوں کہ آج جو ہمارے ٹیپس ہیں نا وہ بجلی کے بل کے متعلق ہے بجلی کی جو بل ہے گرمی آرہی ہے بہت زیادہ آنے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے مہینے کتنا آیا تھا اور اس مہینے دو سے زیادہ آئیں گے کیونکہ پنکھیں چلنے لگے ہیں پنکھوں کی بڑا سے بھی زیادہ آ جائے گا بل تو اس کی جو تدابیر ہیں وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے ان تدابیر پر چل کر آپ نے اپنے بجلی کے بلوں کو کم کرنا ہے تاکہ ہمارے سیونگ ہو اور ہماری سیونگ جو ہے نا وہ ہمارے بچوں کے ہمارے گھر والوں کے کامائے نہ کے ہم اپنی سیونگ اٹھا کے باہر دیتے رہے ہیں تو جو ہمارے بل ہے نا وہ آپ یہ دے سکتے ہیں یہ کتنا آیا ہے اور یہ زیادہ تر یہ جو موٹر ہمارے لال پم چلتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے بار بار ہم آف کرتے ہیں آن کرتے ہیں آف کرتے ہیں آن کرتے ہیں بعض اوقات تو ان کو آپ کرنا بند کرتے ہیں بعض اوقات ہمارے گھروں میں ڈنکی پرم بھی ہوتے ہیں جو جس سے جو بجلی بجل پانی کا جو ٹائم ہوتا ہے نا اس پہ ہم میں چلانا چاہیے پانی کے ٹائم پہ چلانا چاہیے تو ہمیں جو میں آپ کو آگے بتائیں کہ دکھانے لگی ہوں نا آلہ وہ میٹر آپ لگوا لیں اس سے جو بے شک ہمارا ٹائمنگ ہے نا شیڈیول وہ بہتر ہو جائے گا اور ہمارے جو پانپ چلتے ہیں نا بجلی کا وقت آپ اس پہ دیکھ لیجئے بجلی کے بلو پہ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ اس ٹائم بجلی کی ریڈنگ ہے اتنی زیادہ بھڑ جاتی ہے اور اس ٹائم نہیں ہوتی تو کوپریٹ کریں اپنے مردوں کے ساتھ اپنے ہسمنٹ کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اور بجلی کی قیمت کو آپ خود جانئے کہ کتنی زیادہ پیسے ادھر جا رہے ہیں وہی آپ لوگوں اپنے گھروں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں پیسے یہ دیکھیں یہ جو میٹر ہے نا جن لوگوں کے گورڈ میٹ کے لگے ہوئے ہیں دنکی پمپ لگے ہوئے ہیں وہ یہ میٹر استعمال کریں اسے اور آٹومیٹک ہے یہ میٹر اسے ٹائم کر لیں بارہ بجے جو پانی آتا ہے تو بارہ بجے کا ٹائم لگا لیں اور اگر صبح کا ٹائم پانچ بجے آتا ہے تو صبح کا ٹائم لگا لیں یہ خود ہی اون ہوگا اور خود ہی اوف ہو جائے گا تو یہ والا جو ہے نا بہت ہی کارامت چیز ہے یہ آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں بجلی کی بچت کر سکتے ہیں بجلی کے بلو کو آپ کم کر سکتے ہیں اپنا فائدہ کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کا فائدہ کر سکتے ہیں یہ جو معاملات ہیں یہ جو ٹریکس ہیں ٹیپس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں یہ آپ خود کر سکتے ہیں ورنہ کوئی آپ کے بلو کو کم کرنے والا نہیں ہے تو جو آپ کو میں ٹیپ سے بتاریم ہونا یہ والی چیز نا آپ لال پمپوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ایک میٹر لگا لیں اس پر ریڈنگ آئے گی خود آٹومیٹی کی جیسے جیسے ہماری موٹر چلے گی تو اس کو ٹائمنگ کے ساتھ چلے گی اور ٹائمنگ کے ساتھ جیسے فول ہو جائے گی وہ بند ہو جائے ٹھیک ہے یہ ٹائمنگ آپ اپنی صحیح کر لیں گے تو آپ کے جو مین مین چیزیں ہیں نا وہ کور ہو جائیں گی اور بل بھی کمائیں گے دوسرا ٹائپ ہے نا وہ اس آون کے مطلق ہے سب سے زیادہ ہماری بجلی کھینچتے ہیں نا یہ ایسے آون ہیں بجلی سے چلنے والے تو آپ اس میں صرف چیزیں گرم کریں وہ بھی کبھی کبار اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بل کافی حد تک کم آئے تو یہ آپ کر سکتے ہیں اپنے ساتھ یہ دیکھیں میں اس کی بیک ساتھ پر آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کتنے والےٹیج کا ہے یہ چھوٹا آون ہے یقین مانے گرم کرنے والے چھوٹا آون اور دیکھیں اس کے اوپا لکھا ہے 1400 وارڈ ہے یہ تو آپ چلائیں گے تو وہ کتنی بگلی خرچے کا آپ کو پتہ ہی ہے تو اپنی بجت کریں اور اپنے والدین کی اپنی زیزو کارے پر اپنے ہسپنڈ کی بجت کریں اور اتنا بل بھی کم آئے گا اس سے ٹھیک ہے اگلا ٹیپ ہے وہ میری فریج کو لے کے ہے یہ دیکھیں میں نے اپنی جو فریج ہے وہ وان پہ کی ہوئی ہے میں اس سے بڑھ کر کرتی نہیں ہوں اگر آپ گرمی آتی ہیں جیسے آپ اوف کی طرف نہ لے کے جائیں یہ دیکھیں گرمی آتی ہیں آپ برف پگھلنے لگ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم سکس پہ کر دیتے ہیں سکس پہ نہیں جانا آپ نے آپ نے نہیں جانا آپ اگر سکس پہ کرتے ہیں تو فور پہ کریں اگر آپ وان پہ کرتے ہیں تو آپ ٹو پہ لے جائیں یا ٹری پہ لے جائیں دو پوائنٹ آگے جائیں اس سے زیادہ نہیں جانا آپ نے اگر آپ نے اپنی بچت کرنی ہے یہ دیکھیں پیچھے بلکل برف نہیں جمعی اتنا بار ہم نے برف کا کیا کرنا ہے جمعا کے پھر صفائیاں بھی کرنی پڑتی ہیں اتنا ہی رکھیں جتنا ہو سکے اور اپنی بچت کریں بلکی اگلی ٹیپ ہے نا جو یہ اگزاؤس ہے یہ جو لال اگزاؤس ہوتی ہیں نا جو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں یہ بلکل نہ لگوائیں یہ کام کچھ نہیں کرتے بل بڑھاتے ہیں یہ والے اگزاؤس ہے نا یہ آپ لگائیں یہ اکثر کمپیوٹر والے جو ہوتے ہیں نا ان کے جن سے ہم کمپیوٹر کی نیسیسری کھریتے ہیں ان کے پاس یہ آویل ہوتے ہیں ان سے لے لیچے یا کہیں سے بھی لے لیچے مگر لال والے جو اگزاؤس ہے نا وہ استعمال نہیں کرنے ورنہ وہ بل بہت آئے گا آپ کا اس کے بعد ایسی کی بار یہ آتی ہے ایسی ہماری بلکلی بہت لیتا ہے ایسی جو ہے وہ آپ کو لنگ کے لیے نہیں بلکہ کمرے کو کول رکھنے کے لیے استعمال کریں اس کا درجہ حرارت بس چینج کریں اور بند کر دیں کیونکہ آج کل یہ جو بل ہے نا وہ ڈبل ہونے والی ہیں جی ہاں اس لیے احتیاط کریں اس کے بعد یہ پنکھے کی باری آ جاتی ہے جو پنکھا ہے نا یہ ڈی سی پنکھے لگائیں اور دوسرے پنکھے چھوڑ دیں تاکہ آپ کے بل کی بچت ہو اور آپ کی پیسو کی بھی اور یہ ایل ایڈیز یہ ہے جو ٹیوب لائٹس ہیں اس کا استعمال کریں اور دوسری ٹیوب لائٹ چھوڑ دیجئے تاکہ بل میں کمی ہوں تمام جو تدابیر کو اکتیار کریں اور اپنی میٹر کی بھی ریڈنگ کا چیک کرتے رہیں تو ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے اللہ حافظ